موسیقی بائیس کروڑ دوہیں بیچارگی کے مسلحے پہ جانے کب سے مدد ہے مگر نہ تو انتظار ختم ہوتا ہے اور نہ ہی وقت ان کی چارہ سازی کو آتا ہے چارہ سازی وہ بھی کیسے اور کس کی کیا ان کی جو حیات کی رمضے آخری کو سمجھ گئے ہیں کہ تمام حق ہے سو میرے عزیزو اے ایوانے نکو لب میں بیٹھے مجھے محبت سے تکنے والو میں انہی دوریدہ جسموں میں ترپتی روحوں کی ایک نواں ہوں میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ جن دکھوں کا دوہا پڑھنے کو میں آج ادھر آن کھڑا ہوں وہ اس احقہ دے میں میری احقہ جواب میں وقتا خراج تو پالے گی مگر میری مجھتے ہاتھ میں وہ بیدند روحیں زحمت کشی رہیں گی کیونکہ یہاں چراب سے آگے چراب جلتا نہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کئی جس اپنے مخربے ادھر کا پہنامہ چڑھا کر میری غستہ خودیاں میں جنٹری امیدوں کے سکے سیکھنے کو پھر چلے آئیں گے اور کہیں گے کہ پریشانہ ہونا سب بدلنے کو ہے تمہاری قسمت سوڑنے کو ہے مگر تو کیا جانے کہ ان کے چہروں کی خوخار بطرت آیا ہو چکی میری مجھتے ہاتھ میں تڑکتی روحوں کو اپنے لحظانوں کا پتہ لگ چکا پر ہے اب یہاں کوئی موسیٰ باقی نہیں رہا جو اپنا آسان لکھائے اور سبی اندھروں کو ایک جنٹے میں فلا کر دے کہ سنے علی وقر یہاں چراب سے آگے چراب جلتا نہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب میری نوا یہاں چیفتے چلاتے دن توڑ جائے گی تو مجھے فری امان اللہ کی تصمیم پکڑائی جائے گی اور اسی سہارے کے آسرے پر پھر سے ملا دیا جائے گا مگر شومی قسمت خدا کی امامی ان روحوں کو کیسے میں جو مستقل ناومیدی کے بھگوں کے آگے سرباز سجود پڑی ہو کہ ہاں صدر علی وقر تمام دکھ ہے یہ زندہ رہنے کا باقی رہنے کا شوق یہ اہ تمام دکھ ہے سکوت دکھ ہے کہ اس کے قدر عظیم کو کون سے سکا ہے کلام دکھ ہے کہ کون دنیا نے کہہ سکا ہے جو ماں برائے کلام دکھ ہے یہ ہونا دکھ ہے نہ ہونا دکھ ہے سمام دکھ ہے سمام دکھ ہے میرے عظیبوں تمام دکھ ہے میرے عظیبوں تمام دکھے سمام دکھے